بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپبلک پالیسی ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے میں عبداللطیف اور میرے ساتھ ہے چودری طاہر مقصود چھینہ صاحب یہ ہم جو قومی اسمبلی کے حلقہ جات کا اوبرویو پیش کر رہے ہیں یہ انفیکٹ ریپبلک پالیسی نے ماہ نومبر دوہزار تئیس میں سروے کنڈکٹ کروایا تھا اور اس سروے کے جو نتائج جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے تو ہم مختلف ازلا کے جو قومی اسمبلی کے حلقہ جاتے ہیں ان کا اوبرویو پیش کر رہے ہیں اور آج ہم اس سلسلے میں گجرہ والا ڈسٹرک کے کتنے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں پہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کون کون امیدوار جیتا تھا اور اب جو ریپبلک پالیسی نے سروے کروایا ہے اس کے کیا ریزلٹس ہیں میں ان پہ جانے سے پہلے میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارا چینل آپ لوگوں کو دیوی معلومات اگر اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیں تو جی چوہی طاہر مقصود صاحب چونکہ آپ نے کافی عرصہ گجرہ والا میں سرو کیا ہے تو ہمیں ذرا گجرہ والا کی جو دوہزار اٹھارہ اور اب جو سیاسی پوزیشن ہے اور پاپولر ووٹ جو ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ اس کی کیا پوزیشن ہے ذرا ہمیں اس سے آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ میں گجرہ والا کی بات کروں ایک ناظرین ٹرم استعمال ہوتی ہے جیری منٹرنگ میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اٹھارہ سو داس سے لے کر اٹھارہ سو بارہ تک ایک البرج جیری نام کا شخص گورنر رہا ہے امریکن سٹیٹ میسچوسیس کا تو جب وہ اس کا الیکشن ہونے لگا تو اس نے جو الیکشنل کا حلقہ تھا جو ٹسٹک تھا اس کا الیکشنل کا اس نے اپنی مرضی کے جو علاقے تھے جو وہاں پہ اس کا خیال تھا کہ اس کے ووٹر بہتر ہیں وہ اپنی مرضی کا ایک حلقہ انتخاب بنا لیا تو یہ میں نے زمین بات کی کیونکہ آج کل جو ہے وہ جیری منٹرنگ کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی حلقے بیس سو سترہ میں ایک حلقہ بندی ہوئی تھی اس پہ بیس سو ٹھارہ والے الیکشن ہوئے اس کے بعد بیس سو بائیس میں ایک حلقہ بندی ہوئی پھر مردم شماری ہوئی اور بیس سو تئیس میں ایک نیا حلقہ بندی ہو گئی ہے تو لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ بڑی جیری منٹرنگ ہوئی ہے تو میں نے چاہا کہ آپ تک کے جو اسطلاح ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے گجرن والا ڈسٹک جو ہے یہ اٹھارہ سو انچاس میں زلہ بنا یہ ایک پرانا ڈسٹک ہے یہاں پہ جو بڑی برادرنگیاں ہیں ان میں سے جھاٹ جو ہیں وہ ڈومینٹ کرتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے گجرن والا جو ہے گجروں کے نام پہ ہے گجر برادری وہاں پہ ہیں وہاں پہ بہت سارے راجپود رہتے ہیں اور شہر میں جو ہے کشمیری اور انساری دیگر بھی بڑی وہاں پہ برادریز ہیں یہ جو بیس اٹھارہ میں الیکشن ہوا اس وقت یہاں پہ چھے جو تھی وہ ہلکے تھے نیشنل اسمبلی کے ان میں سے ایک ہلکہ جو تصدیل وزیر آباد ہے وہ اب ڈسٹک بن گیا ہے تو اس وقت گجرن والا میں جو قومی اسمبلی کے ہلکے ہیں وہ ہیں پانچ پانچ یہ گجرن والا ڈسٹک سارا کا سارا جو ہے اس کے بارے میں یہ تاثر ہے اور بلکہ حقیقت بھی ہے کہ گزشتہ الیکشن تاک وہاں پہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ نے اس کی بڑی مجیارٹی تھی اور اس کی تمام کی تمام سیٹیں جو چھے سیٹیں تھی وہ سارے کی ساری مسلم لیگ نون نے جیتی تھی اس وقت جو نئی حلقہ بندی ہوئی ہے وہ کافی تبدیل ہوئے ہیں حلقے مختلف علاقے ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں وہاں پہ جو ریپبلک پولیسی نے سروے کروایا ہے تو اس سے پہلے کہ میں دوہزہ اٹھارہ کے ریزلٹس کی بات کروں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ اب گزشتہ ماہ کے جو سروے تھا اس کے مطابق پی ٹی آئی نے کافی زیادہ جو وہاں پہ پپولرٹی گین کی ہے پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ ووٹر کی تداد ہے وہ کافی زیادہ ہے پہلے سے لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ پی ٹی آئی کی ایس ایچ کوئی لیڈرشپ وہاں پہ نہیں ہے جو لوگ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے وہاں پہ جو پچھلے آج انہوں نے انتخاب لڑا تھا جو حصہ لیا تھا پی ٹی آئی کے طرف سے اور وہ رنر اپ رہے وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہیں مختلف وجوہات کی بنا پہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اور پپولر ووٹ جو ہے ملک صاحب وہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ ففٹی ففٹی ہے ففٹی پرسنٹ پپولر ووٹ ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے اس کی ریڈیشنل ووٹ ہے لیکن ففٹی پرسنٹ جو پپولر ووٹ ہے اس کا ففٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور تھرٹی پر پلس جو ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ان نون کے ساتھ ہے تو یہ وہاں پہ اس وقت پپولر جو پارٹیوں کی صورتحال وہ یہ ہے تو ہم یہ میں بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا صورتحال رہی وہاں پہ جو اس وقت ہلکہ تھا این ایٹی اب وہ اس کا چینج ہو کہ شاید سیمٹی فور ہو گیا ہوگا یا کوئی اور ہلکہ جو بھی آ جائیں گے آپ کو بھی سو تیس والی جو ہلکہ بندی اس میں نہیں آ جائیں گے چونکہ اس میں کچھ علاقے بھی چینج ہوئے ہیں تو سو فیصد یہ جو ہے وہ وہ علاقے نہیں ہیں جو پہلے اس ہلکہ میں تھے ابھی چینج ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ بات میں مدے نظر رکھ نہیں ہوگی وہاں پہ این ایٹی میں تھے محمود بشیر ورک صاحب محمود بشیر ورک پرانے سیاستدان ہیں اور متعدد بار وہ ممبر نیشنل اسمبلی بن چکے ہیں اور انہوں نے جو ووٹ لیے تھے وہ تھے ان کے ایک لاکھ سے زائد ایک لاکھ آٹھ ہزار قریب اور ان کے بعد جو تھے پی ٹی ای کے سیکنڈ نمبر تھے رنر اپ وہ ان کے تقریبا بہتر ہزار ووٹ تھے تارک محمود صاحب ان کا بھی اپنی جگہ پہ ایک معقول نام موجود ہے اسی طرح شہر میں آ جائیں تو این اے ایٹی وان ہے خورم دستغیر خان صاحب دستغیر خان صاحب کا بلات ہے خود بڑا نام ہے کشمیری براجی کے وہ سربراہ لیڈر ہیں خود امن نے رہے خورم دستغیر صاحب بھی دوسری دفعہ امن نے بنے لیکن اسی حلقہ میں سے پچھلے دن جو ٹرنیور ہے اس میں قاضی حمید صاحب کتاب کی جو انتخابی نشان تھا وہاں سے وہ بنے تھے ایک امان اللہ صاحب بھی وہاں پہ امن نے رہے سو یہ حلقہ تھا وہاں پہ خورم دستغیر صاحب جیسے انہوں نے ووٹ رہیے تھے ایک لگت تیس ہزار کے قریب اور دوسرے نمبر پہ چوزی صدیق تھے مار صدیق بھی انہوں نے کہا جاتا ہے مار صدیق صاحب پی ٹی اے ای کے انہوں نے کوئی جو تھے وہ اٹھاسی ہزار ووٹ سے لیکن اس وقت وہ پی ٹی اے ای کو چھوڑ چکے ہیں اس حلقے میں بلا شک و شباب پی ٹی اے ای کا مکول ووٹ موجود ہے بٹ کون اس کا کینیڈیٹ ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اسی طرح اگر ہم شیرپ کا ایک دوسرا حلقہ ہے این اے ایٹی ٹو وہاں پہ عثمان ابراہیم صاحب انساری برادری ہے بڑی برادری ہے شہر میں یہ وہاں پہ متدربار میمبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں اور آنے والا جو الیکشن ہے اس میں شاید یہ شاید ان کا بیٹا جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن لڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہی پہلے بھی امینے رہے عثمان ابراہیم صاحب اور انہوں نے ایک لاکھ سترہ ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابلے پہ علی شرف مغل تھے پی ٹی ای کے لیکن اس وقت وہ بھی پی ٹی ای میں نہیں ہیں جو ان کے ووٹوں کی تعداد تھی وہ تھی کوئی سٹھ سٹھ ہزار اب تھوڑا امن آباد کی طرف آئیں تو وہاں پہ چودلی ضرفکار بھنڈر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے انہوں نے ووٹ گین کی کیے تھے کوئی ایک لاکھ انتالیس ہزار اور جبکہ رانہ نظیر امن صاحب جو تھے پی ٹی ای کی طرف سے انہوں نے کوئی چھتر ہزار سے زائد ووٹ لیے تھے اور وہ دوسرے نمبر پہ رہے تھے رانہ نظیر صاحب بھی اس وقت پی ٹی ای میں نہیں ہیں وہ بھی شاید جو ای پی پی ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی اس کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے سو یہاں پہ بھی پی ٹی ای کا ووٹ مجود ہے کینیڈٹ کون ہوگا پی ٹی ای کا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا نشارہ ورکان کی طرف آئیں تو وہاں پہ ازر کا یوم نارا ایمینے تھے ان کے بھائی مدسر کا یوم نارا ایمینے رہے ان کا حلکہ انتخاب ہے ان کے مقول ووٹ وہاں پہ مجود ہیں دھڑا بندیاں ہیں یہاں پہ اور ان کے جو انہوں نے ووٹ لیا تھے ایک لاکھ انیس ہزار جبکہ ان کے مقاولے میں بلال ایجاز صاحب تھے بلال ایجاز صاحب بھی پاپولر آدمی ہیں وہاں پہ پی ٹی ای کے کوئی نوے ہزار کے قریب ان کے ووٹ تھے اور وہ رنر اپ تھے اب یہ گجرہ والا ایک ایسا ڈسٹک ہے یہاں پہ برادریزم کے ساتھ ساتھ دھڑا بندی مجود ہے الیکشن جو ہے وہ پاپولر ووٹ کے ساتھ ساتھ جو دھڑے ہیں جو برادری ہے جو ٹرڈیشنل ووٹ ہے وہ کسی بھی کینیڈیٹ کی کامیابی کی زمان جو سب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی ای کی طرف سے کینیڈیٹس تھے تو ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ اب پارٹی چھوڑ چکے ہیں ایک تو خیر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں تو یہ کوئی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت کوئی آدمی کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتا ہے یا دوبارہ شامل ہوتا ہے دوبارہ تو یہ تو پارٹی کے جو ہائی اپس ہیں انہوں نے کینیڈیٹس کو پرکھنا ہے اس کی لائلیٹی دیکھنی ہے اور اس کے بعد اس کو ٹکٹ دینے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر وہ کینیڈیٹس پارٹی چھوڑ بھی گئے ہیں تو پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے اگر وہ ہے تو پارٹی جس کو بھی وہاں پہ امیدوار نامزد کرے گی جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں جن کے دھڑے ہیں مضبوط دھڑے ہیں تو کیا یہ پارٹی کا ووٹ اس کی طرف جائے گا یا جو کینیڈیٹ پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس سے کوئی ڈنٹ پڑے گا پارٹی کو یہ درست بات ہے آپ کی کہ پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ تو قائم رہے گا لیکن گجران والا میں جو صورتحال ہے جو پپلر ووٹ ہے وہ کوئی ففٹی پرسنٹ ہے سو ففٹی پرسنٹ پپلر ووٹ جو سارا کا سارا ہے وہ سارا کوئی پی ٹی ای کا تو ہے نہیں ہے اس میں سے نون لیگ کا بھی ووٹ ہے اور اس لیے میں یہ کہوں گا میں یہ سمتا ہوں کہ یہاں پہ جو ٹرڈیشنل ووٹ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے صرف پارٹی کے ووٹ سے جتنا مشکل ہے نہ صرف پی ٹی ای کے لیے پل کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہم دو پارٹی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ فلحال وہاں پہ تیسری ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جو سمجھا جا سکے کہ وہ اس کا کینیڈر جو ہے وہ جیت جائے گا اگرچہ جو اس تحقام پاکستان پارٹی ہے اس میں بڑے نام ہیں بٹ اس پارٹی کا آن گرونڈ کوئی ووٹ ایس اچ ابھی تک نہیں بن سکا لیکن میں تو بڑا مایوس ہوں ملک صاحب میں کہا پچھلے ایک دو دن سے جو پاکستان کی سیاست کے بڑے نام ہیں ان کے بیانات جو آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو تو ضرور بٹ یہ ڈیلے ہو جائے سو یہ کوئی مطلب بہت زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈیلے کی طرف جا رہا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سپریم کو ڈیٹرمن ہے مجھے یاد ہیں وہ ریمارکس چیف جسٹس صاحب کے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آٹھ نومبر آٹھ سوری فروری کو الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں ہوں گے اور جو ڈیلے کرنے کی خواہش بھی رکھے گا تو وہ شاید تو ہی نے عطالت کا مرتقب ہوگا تو یہ صورتیں جی چوئے سب آپ ذرا اس پہ کوئی ناظرین کو آگاہ کریں کہ جو پارٹیاں اس وقت جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ الیکشن سے فرار چاہ رہی ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنا آنا چاہتی ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہوں ٹھیک ہے اس میں موسم کا عمل دخل تو ضرور ہے لیکن اسی طرح کے موسم میں جب دو ہزار غالباً آٹھ میں الیکشن ہوئے تھے وہ بھی کوئی جنوری کے قریبی تو موسم تو اسی قسم کا ہی تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں جو الیکشن کوئی ڈیلے کروانا چاہتی ہیں وہ کیا ان کی پاپولارٹی میں کوئی کمی ہے یا وہ کس وجہ سے چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو وہ الیکشن میں کیوں نہیں جانا چاہتی یہ درست بات ہے کہ جی دو ہزار آٹھ پار الیکشن بھی جی ہو وہ محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کی اشادت کے بعد جو ڈیلے ہوا تھا اور الیکشن ہوا ابھی سیکیورٹی کو بھی اشیو بنائے جا رہا ہے خاص طور پر اکی پی کے جو تھرہ دیلہ کے ہیں وہاں پہ اور بلوچستان میں اور اسی طرح موسم کی بات اگر کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پہ امیر مقام صاحب کا بیان تھا کہ موسم میں بڑی شدت ہوگی اور بھر بھری کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ شاید کنفیوئن ہے کہ کچھ جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ابھی تک ان کو کلیرنس نہیں ملی میری مرالمی نوازشری صاحب سے ہے کہ ان کے ابھی تک عدالتوں سے وہ کلیرنس نہیں ملی کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو شاید اس ورائی سے ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ تھوڑا ڈیلی ہو جائے تو جس طرح آپ نے یہ تجدیہ پیش کیا ہے تو اگر میں اس کو اس طرح سمجھوں کہ گجرہ والا ڈسٹرک میں کہ پارٹی کی جو پوزیشن ہے جو پاپلر ووٹ ہے جو اس وقت ویو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹیوں کو مقامی طور پہ الیکٹیبلز یا مضبوط بلکل درست ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں گجرہ والا ایک ایسی جگہ ہے جہاں تھڑا بندی ہے اور جو ایک تھڑا ہے وہ اگر شفٹ کرتا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف تو پورا تھڑا جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پارٹی کے ساتھ جو تریڈیشن ووٹ ہے جو برادری کی جو تھڑائے کی سیاست ہے اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ جو پپلر ووٹ کی اسطلاح استعمال کر رہے ہیں میں یہ ریپبلک پالیسی ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے تو یہ کیا دو ازار اٹھارہ یا اس سے پہلے یا یہ دو ازار بائیس کے جو زمنی الیکشن ہوئے یا اب جو اس وقت ایک فضاء ہے یہ اس میں کہہ لیں کہ اس وقت اس کی موجودگی زیادہ نظر آ رہی ہے پاپلر ووڈ جو ہے وہ ہمیشہ اس سے قائم رہا ہمیشہ سے ہوتا ہے یہاں اس وقت یہ ہو رہا ہے جو خاص طور پہ ریپبلک پولیسی کی بات کر رہے تو یہاں پہ ایک ایج بریکٹ بنائی گئی اٹھارہ سے پنتیس سال اور ان کو مختلف سکول یوریسٹیوں میں چیک کیا گیا اس ایج گروپ کو بریکٹ کر کے تو ان نے جو اپنا ریسپانس دیا اس کی بنیاد پہ یہ تجزیہ کیا گیا اس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکال گیا کہ یہ جو پپلر ووٹ ہے یہ فلاں پارٹی کی طرف جی ناظرین جو اس وقت تک جو حالات تھے جو ہمارا ریپبلک پالیسی کا سروے تھا وہ سارا آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے اب بھی کیونکہ سیاسی جماعتوں نے اپنے کینیڈیٹس فائنل نہیں رادرید سے کس پارٹی نے اپنا کینیڈیٹ دیا ہے اور پھر وہ ٹریڈیشنل ووٹس کو اور جو پپلر ووٹس ہے اس کو وہ کیسے اٹریکٹ کر کے آگے لے کے چلتے ہیں اور اسی طرح جو کینیڈیٹس ہیں وہ کس طرح کنڈکٹ کرتے ہیں کس طرح وہ جا کے دور ٹو دور اپنے ووٹر سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پارٹی کا منشور اور اپنے لیڈر کا بیانیاں وہ ان تک کنوے کرتے ہیں اور آخر میں جو پولنگ ڈے کی مینجمنٹ ہے اس کا بھی عمل دخل ہے تو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو تب جا کے ایک بہتر نتائج وہ کوئی پارٹی حاصل کرسکے گی تو اس کے ساتھ ہی ہم دونوں آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ جیسے ہی پارٹیاں اپنے کینیڈیٹس فائنل کریں گی تو ہم ابھی یہ اور ویو دیا ہے تو پھر ہم اس پہ بہتر طریقے سے تیزیہ آپ کے خدمت میں پیش کر سکیں گے خدا حافظ